جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیڈک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین محیوم عمد عبدالحکیم سیونیش نیوز میں آپ کا استقبال ہے دو روز قبل ہم نے ایک نیوز شیئر کی تھی کیپ ڈریور کی کار کو آرسنگی پولیس ٹیشن حدود کے علاقے میں ڈیمیج کر دیا تھا ان کا نام سید لطیف الدین ہے انہیں ایک غلط نعرہ لگانے کے لیے کچھ غیر سماجی اناثر کہہ رہے تھے کے بعد یہ غیر سماجی اناثر ان کی گاڑی پر گنیٹ ڈال کے گاڑی کو کافی نقصان پہنچایا اس پر ایم بی ٹی سپوک پرسن عمجد اللہ خان خالد نے مقام واقع پر پہنچ کر سید لطیف الدین کی کار کو دیکھا اور پھر اس کے بعد نارسنگی پولیس ٹیشن کو پہنچے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں پولیس ٹیشن میں ایک اصائی کارڈ ریور کو ارے ترے کہہ رہا ہے اور عمجد اللہ خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنگ پہ آ کر مارنا چاہ رہا تھا یا پھر بدتمیزی کر رہا تھا اب پولیس مظلوم کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اپنائے گی تو آخر عوام انصاف کے لیے کہاں جائے گی؟ یہ واقعہ تو نارسنگی پولیس ٹیشن میں پیش آیا لیکن آپ جائیے تقریباً پولیس ٹیشنوں میں کچھ عہدے دار ایسے ہیں جو عوام سے اچھی بات نہیں کرتے اور ان کے ساتھ مسسل بدتمیزی کرتے شرم آنی چاہیے ایسے عہدے داروں کو جو عوام کی خدمت کرنے کے لیے ڈریس پینے ہیں بلکہ انہیں ڈھرانے کے لیے نہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے دو دن پہلے ایک سید یوسف الدین مظہر جو ایک کیپ ڈریور تھے ان کے ساتھ جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا آپ کے سید لطیف الدین مظہر تو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جو ہمارے غازی ملت کالنی گلچن اقبال کالنی چندران گھٹے کے رہنے والے ہیں برات کو یہ جب شیخ پیٹ نالے کے آہ پاس جہاں پر تھہرے ہوئے تھے تو ان کو جو ہے ایک سواری ملی تھی الکاپور سے ان کو پک اپ کرنے کی تو جب یہ الکاپور سے سواری لے کر واپس سواری لینے جا رہے تھے اچانک کہ ان کو الکاپور آہ پر جو ہے آہ وہاں پر کچھ لوگ چار گاہ تین دو گاڑیوں میں پیچھے آئے پہلے ان کے ریڈ دروازے کو مارے پھر مارنے کے بعد میں انہوں جو ہے آہ گاڑی رکھ کر پوچھے کہ کیا مطلب کیوں مار رہے ہیں پہلے تو یہ کنفیوز ہوئے کہ شاید یہ جو آہ آہ سواری بک کر آئے وہ سواری ان کی حیشت بلکہ یہ سوچے پہلے گاڑی سو لوگ کیے بات کرنی کی کوئی چیز کرے اچانک سے وہ لوگ جو ہے جائے سی آرام جائے سی آرام کے نعرے مارے اور ان کو بھی جائے سی آرام بولنے پر مجبور کرے انہوں جب نہیں بولے نہیں بولے تو ان کو جو ہے حملہ کیے یہ کسی خدر گاڑی بچا کر نکلنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ انہوں ایک بند گلی میں جا کے فس گئے وہاں پر فسنے سے ان کو یہ ہوا کہ یہ ان کی زد میں آگئے کیونکہ وہ پانچ یا چھے لوگ تھے ان پر جو حملہ کرے اور بہت بری طریقے سے حملہ کرے آپ کو معلوم ہوں گا آپ لوگوں بھی ویڈیو دیکھے اتنی بری طریقے سے حملہ کرے کہ ان کی پوری گاڑی کو ڈیمیج کر دیئے بڑے بڑے گھنیڑ دال دیئے ان کے اوپر اور اس کے بعد میں یعنی بلکل جان لے وا جیسا ماب لنچنگ سٹائل میں ہوتا ہے ویسا ان کے پر حملہ کیا گیا اور فارٹی فیانے پانچ بجنے تک بھی یہ ایک جھاڑیوں میں چھپ کر بیج بچاؤ کر کے کیسا ہی کی ہے جھاڑیوں میں چلے گئے تھے وہ جھاڑیوں میں چھپ کر یہ ہے کوشش کرے کہ پولیس کوئی مدد لینے کے لئے پولیس وہاں پر موقع واردات پر نہیں آئی اس کے بعد میں جو ہے کچھ مخامی لوگ ان کے آوازیں سن کر باہر آئے آ کر ان کو بچائے اور کچھ دیر کے بعد میں تقریباً پانچ بجے کے اطراف میں کچھ پولیس والے آئے وہ بھی جو ہے نشے کی حالت میں تھے پولیس والے تو مجھے جیسے ہی فون کرے مجھے اطلاع ملی میں وہاں پر گیا کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی سرویسات بہت پور تھے تو بڑی مشکل سے میں وہاں پر پہنچا پہنچنے کے بعد میں پوری گاڑی کا معنی کیا اور معنی کرنے کے بعد میں ہم پولیس ٹیشن گئے اب جب ہم پولیس ٹیشن گئے تو پولیس والوں کا جو سیکٹر پہلے ہے کہ ایس ایس سے ملے انہوں بولے کہ میرا نہیں ہے آپ فلانے ایس ایس سے ملو پتہ نہیں ان کا نام ہم ایس ایس سے ملے ملتے ہو ایس ایس صاحب آنگ پہ آگئے یہ بولے کہ تم جب درخواست ہی نہیں دیئے کیونکہ میں جب راستے میں تھا تو ٹویٹ کیا تھا وہ ٹویٹ میرا کمیشنر سہبر آباد اور کچھ بڑے اخبار والے ٹویٹ دیکھ کر جو ہے ان کو پولیس والوں کو فون کر رہے تھے اخبار والے ٹائمس آف انڈیا والے اور کوئی چینل والے وغیرہ کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سینئر آفیسرز کی ان کو ڈانڈ ڈمٹ پڑی تو وہ ایس ایس صاحب جو ہے فوری یہ ہمارے سید کیا نام ہے ان کا سید لطیف الدین مذر کے آنگ پہ آگئے ہو یعنی بلکل ہی ایسا ان پہ آگئے کہ میں سامنے میری موجودگی میں جو ہے ان کو یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کیا تُو کمپلینٹ کرا کیا ہم کیسا تیری مدد کرنا وہ بیچارہ بولا کہ صاحب میں خود جان بچا کے بچ کے میں پھر رہا ہوں میں کیا کمپلینٹ کروں آپ کو اب آیا نا میں پولیس ٹیشن کو کمپلینٹ کریں نہیں تو اتنی دن سے کیا تھا انہوں بولے کہ بھئے آپ کئی لوگ بولے کہ نو بجے آتے ہیں ایسای صاحب سرکل صاحب صبح آج چھٹی کا دینے تمہیں سما نو بجے کے بعد میں آو بولے خیر برحال میں امیڈیٹ کیا کیا کہ ہمارے سیور آباد کے کمیشنر صاحب کو اس بات کی میں اطلاع دیا انہوں بیچارے جو ہے سٹیفن رویندرا صاحب بہت غصے میں آئے ناراض ہوئے کہ پہلے تو ایک گھنٹے تک مہا پر مخامی پولیس کو گئی دوسرا کمپلیننٹ کے سامنے میرا اپڈیکشن کہ بھئی ان کو کیوں لائے اب اس کے بعد میں ہم بڑے عدیدانوں سے بات کیے سیٹ پورے آفیسر ویزٹ کرے پھر اس کے بعد میں کئی ایسے واقعات اب یہ ہوا کہ کمپلیننٹ سے ہی دیاف شروع کرنا کرے پہلے پولیس والے یہ بولے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی جارے تھے رستے سے انہوں کچھ گاڑی پیسٹ چلائے ہوں گے اس لیے وہ لوگ ان کے اوپر حملہ کر دی پھر دوسرا یہ بولے کہ سنیچنگ ہے یعنی 99% پولیس یہ کوشش کری کہ اس کو کمیونل رنگ نہیں دینے کی ہم بھی کوئی کمیونل رنگ نہیں دینا چاہ رہے تھے کئی یہ واقعہ سن کے جو ہے کئی ہندو لوگ اس کے اوپر خلاف میں بولے کہ غلط ہوا ہے یہ واقعہ بول کے پھر برحال رات میں یعنی کمپلیننٹ صبح نو نو بجے جب ہم پولیس ٹیشن گئے پہلے لوکل پولیس ایس صاحب پوچھے لوکل انسپیکٹر پوچھے پھر لوکل ایسی پی مادہ پور پوچھے پھر ڈی سی پی صاحب پوچھے پھر ایسو ٹی سی والے پوچھے سپیشل برانچ والے پوچھے یعنی آخری میں وہ بیچارہ بیزر ہو گیا نہ کھانا پوچھ رہے نہ پانی پوچھ رہے کہ یہ حملہ کیسا ہوا میں تم صحیح صحیح بولو کہ یہ واقعہ حملہ ہوا نہیں ہوا اور ایک کوشش یہ کرے پولیس والے کہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کرے کہ امجد اللہ خان صاحب سکھانے کی وجہ سے یہ آپ کو ایسا واقعہ پیش آیا خیر میں بھی خاموش بیٹا حضرتہ میں پولیس کی تحقیقات پر مسکور آ رہا تھا میں کہ کس خدر دیکھئے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ اگر یہ واقعہ جو پیش آیا اگر یہ واقعہ کوئی اگر مسلم لڑکے کوئی ہندو کیاپ ڈریور پہ حملہ کرتے تو اس کا رنگ کیا رہتا آپ بتائیے اس کے حالات کیا رہتے اس کے حالات کچھ اور رہتے پورے انٹرنیشنل میڈیا آ جاتا نیشنل میڈیا آج تک انجی ٹی وی او فلانا ٹی وی نائن پورے آ کے جو ہے لائف وہاں سے چھتریاں لگا کے شروع کر دیتے پھر ہمارے اصدد بھی نویسی آ جاتے اگر کوئی دوسرے سٹیٹ میں اگر ہوتا اتر پردیشہ مہاراشتہ میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لڑکا جس کے اوپر حملہ ہوا یہ جو ہے لطیف الدین مزر جو ہے گلچن اقبال کالانی کا رہنے والا لڑکا ہے گلچن اقبال کالانی کا رہنے والا لڑکا چندرائن گھٹا اسیمیلی کانسٹنسی امیلے صاحب اکبر الدین اویسی ہیدراباد پارلیمنٹ تو یہ واقعہ ہو کے فورٹی ایٹ آورس ہو گئے تو ہمارے حسد الدین اویسی صاحب میں ٹویٹر واج کر رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ کچھ کنڈم کرتے کیا سیوراباد کمیشنر سے یا ان کے دوست ٹویٹر دوست ایٹی آر صاحب سے مطالبہ کرتے کیا تو نہ حسد الدین اویسی صاحب کا کوئی بیان آیا کوئی مطالبہ آیا نہ اکبر الدین اویسی صاحب کا نہ ان کے ساتھ امیلے میئر سابقہ میئر امیل سی کارپوریٹر کسی کا اس مسئلے پر ایک بیان ہی آیا ہے کہ سید لطیف الدین مدر کے ساتھ جو حملہ ہوا اور جو اس کو دیکھیں آپ کتنا بہدر لڑکا ہے وہ پائنٹالیس منٹ تک جھگڑا چلتے رہا پانچ لوگ اس چھے لوگ اس پہ حملہ کرے گاڑی پہ گنیٹان دال دیئے اور بار بار یہ بول رہا ہے اس کو جیسی آرام بول رہا ہے انہیں نہیں بول رہا ہونے تو تو اتنے بہدر لڑکے کیلئے ہم استقبال کرنا اس کا تاکہ جو ہے وہ اتنی اس کی ایمان کی پختگی کا ہم وہ کرنا آپ تصور کرئے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے اگر انہیں کامپرومائز بھی کر لیتا ہو بول دیتا جیسی آرام تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی وہاں پر یا اس کو ہو سکتا مار بھی دیتے تھے وہاں پر ہم بات میں جا کے لیڈرہ لاش کے ساتھ پھیرا کے فوٹو لیتے اور پولیس والے بولتے کہ ڈیکائٹی تھا اس میں مار دیابل کے اصل مددے کو دبا دیتے تھے اتنے سنگین معاملات میں ہمارے اصد الدین اوئیسی اور اکبر الدین اوئیسی خاموش ہے اب ان کے بھگ بولتے کہ بھئے آپ ہر مسئلے پہ اصد الدین اوئیسی کو کیوں نام لیتے تو اس کی کچھ وجہ ہوتی کہ آج میں اصد الدین اوئیسی اکبر الدین اوئیسی تمام کارپوریٹر تمام لوگوں سے میں ان سے جو ہے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ان کے حلقے کا ہے نا سب یہ جو اوبر کیپ ڈریور ہے ان کے حلقے کا ہے گلچن اکبال کالنی چندرہ نوٹے میں آتی حیدرباد پارلیمنٹ میں آتی اگر یہ واقعہ فرض کریے اتر پردیش میں ہوتا مہاراشرہ میں ہوتا یا کانگریس کسی رول اسٹیٹ میں ہوتا تو اصد الدین اوئیسی نیشنل میڈیا پہ آکے کانگریس کو بلیم کرتے کہ وہاں کی پولیسنگ صحیح نہیں ہے بی جے پی رول اسٹیٹ میں ہوتا تو بی جے پی کو بولتے کہ تمہاری وہاں پر رولنگ صحیح نہیں ہے ارے یہاں پر کیسی آر کی سرکار میں ہو رہا ہے اور آپ جہاں پر پارٹنر ہے تو آپ میں ہمت نہیں ہے آپ کی زبان آپ کے موں کو لکھوا مار دیا آپ بول نہیں سکھ رہے ہیں اب یہ تو رول ہو گیا صد الدین اوئیسی صاحب کا اب جو ٹی آر ایس کے مسلم خائدین ہیں تو ٹی آر ایس کے ہمارے کیٹی آر صاحب جو ہے آئی ٹی منسٹر ہے وہ آئی ٹی ہب ہے جہاں پر بچے کو حملہ کیا گیا سیبر آبت اور آئی ٹی ہب میں ایسا واقعہ پیش آنا اور ایک گھنٹہ پولیس لیڑ جانا تو اس کے اوپر ہمارے کیٹی آر صاحب کا ٹویٹ ٹویٹ نہیں کھیل رہے ہیں آپ نہیں بول رہی مسلمان ہوئی کی تو کوئی ویلیو نہیں میں آج صبح میں ایک وغبوٹ کے ایشیو پہ بولا کہ پچھلے آٹھ سال سے کیٹی آر صاحب وغبوٹ کے نام سے موں نے کھولے کوئی مسلمان ایشیو پہ بولتے نہیں وہ بچاروں کے موں کو جو ہے کیا ہو گیا آپ سنگیا پتا نہیں بولتے نہیں وہ بچارے مسلمان ایشیو پہ ہمی جگ بیگرتے ہیں جو بار بار جا کے ٹی آر ایس کی جل تھے تو ٹی آر ایس کے ہمارے محمود علی صاحب ہوم مینسٹر ہے آپ نمبر ون نمبر ون سی ایم نمبر ون کے ٹی آر نمبر ون تلنگانے کی پولیس آپ نمبر ون اب آپ بتائیے کہ آپ جو نمبر ون ہے تو نمبر ون ہوم مینسٹر صاحب سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ واقعے کے اوپر آپ کیوں خاموش بٹے ہوئے ہیں آپ ایک طرف بولتے ہیں میں مسلمان ہوں عبادت گاہوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے چمچہ بات میں مسجد کو شہید کر دیا آپ خاموش ہے راجہ سنگھ زہر افسانی کر رہا آپ خاموش ہے سرکاری کی شان میں گستاخی کر دیا آپ ہوم مینسٹر ہے آپ کے لائن آڈر کے معاملے پر ایک گھنٹے تک پولیس نہیں آتی موقع واردات پر اور ایک مسلمان کو زبردستی جیسی آرام بولو بول کر مارتے ہیں آپ خاموش ہیں تو ہوم مینسٹر صاحب کا یہ حالت ہے ٹی آر اس میں کتے مسلم لیڈر سے بتائیے کہ ٹی آر صاحب قویتہ کو ایک شرابی سکینڈل میں انوال کرے تو پورے اخلیتی خائدین آکے چار مین آر پہ ٹینگ بینڈ پہ قویتہ کی فوٹو کو دودھ سے دھو رہی ہیں اور اپنا ایک میاں بھائی بچہ ایک اسلام کو بچہ کلمہ پڑھنے والا بچہ جو ہے اس کے پر حملہ ہو رہا تو ہمارے ٹی آر اس کے اخلیتی خائدین خاموش ہے کانگریس ریونت رڈی چڑی رڈی ہے انہوں انہوں تو کوئی مسلمانوں کے ایشو پہ بولتے نہیں بچھارے کس کو بھیجتے ہیں ہمارے فیروز خان راشد خان بہت بولے تو ہمارے شبیر بھائی آ جاتے شبیر علی صاحب آ جاتے ریونت رڈی صاحب یہ ایشو کو کیوں کنڈم نہیں کرے شمشہ بات میں مسجد چھہید ہو گئی خاموش سرکار کی شان میں گستاخی ہو گئی بولے نہیں چار دن تک میں بول بول کے جب میں پیچھے پڑھا تو ایک پریس والا وہ بھی ہمارا ایک ہے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورتوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز آئی سی یو اور لاب کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز